ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور اور ملتان میں پی اصل کے میچز جاری ہیں اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بابر آزم ان پر ایک شخص آوازیں کس رہا ہے اور بابر آزم وہ غصے میں آگے اصل یہ معاملہ ہے کیا اور اس ویڈیو کی اصل حقیقت کیا ہے آج کے اس ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ غصے میں آگئے ہیں اور بوتل مارنے کا کہہ رہے ہیں اصل معاملہ کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے اس کی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرا نام زیشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بابر آزم بڑے تھنڈی طبیعت کے انسان ہیں اور کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا لیکن ہوا کچھ یہ کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ روز کی یہ ویڈیو ہے کیونکہ پشاور ظلمی کے بابر آزم کپتان ہیں اور ان کے جو باقی ممبران ہے پشاور ظلمی کے ان کے ساتھ گراؤن میں موجود تھے اور وہاں پر ایک شخص مسلسل بطم بزی کر رہا تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایکس یعنی صاحب کا ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ بابر آزم جو ہے مسلسل اس کی وہ جو واضح کس رہا تھا بطم بزی کو برداشت کر رہے تھے اور وہ جو شخص ہے جس نے بطم بزی کی وہ بڑی بےہودہ زبان جو ہے بابر آزم اور ان کی علیہ استعمال کر رہا تھا بابر آزم بابر زمبر جو ہے وہ لفظ استعمال کرتا رہا اس کے ساتھ ساتھ اس نے غلط زبان کا استعمال کیا جس میں جس پر جو ہے وہ بابر آزم غصے میں آ گئے اور انہوں نے پھر اشارہ کیا اسے اس شخص کو اپنے پاس آنے کا اور پھر بھی وہ شخص جو ہے وہ چپنا رہا آوازیں کستا رہا غلط زبان استعمال کرتا رہا جس پر بابر آزم جو ہے انہوں نے اس شخص کو بوتل کا اشارہ کیا بوتل مارنے کا اشارہ کیا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھیں کھلاڑی کوئی مشین نہیں ہوتے کوئی ریبورٹ نہیں ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں ہماری طرح آپ کی طرح اور اگر وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر پرپارمنس کر سکیں لیکن یہ شخص جو ہے وہ بابر زمبر یہ جو لفظ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس لیے لفظ استعمال کیا رہا تھا کہ بابر آزم جو ہیں وہ صرف زمباوے کے خلاف ہی بہتر اپنی پرفارمنس اور اکارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی ٹیم کو ہرانے کے لیے جو ہے وہ اپنی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں یہی صورتحال یہاں پر جو ہے لاہور کلندر کے ساتھ کچھ چل رہی ہے اس پر بات کریں کہ لاہور کلندر کی ٹیم کو بہت بڑا دھشکہ لگا ہے اس پر ہی تفصیلی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو کی حقیقت ہے وہ کچھ سامنے یہ آئی ہے اور ایک حرفہ فروز نام کے صحافی ہیں جنہوں نے ایکسپرٹ ٹویٹ بھی کیا ان کا کہنا ہے کہ مجھے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ویڈیو ہے یہ ایڈٹ شدہ لگتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل حقیقت کچھ سامنے یہی آئی ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ بار بار بتا میزی کر رہا تھا جس پر بابر آزم جو ہے انہیں سمجھانا پ بڑا اسے لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص بھی اگر جا رہا ہے اس کے آپ فیملی کے لیے اس کے لیے برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ اپنے انہوں نے غصے پر قابو رکھا اور دیکھیں جب آپ سٹار ہیں لے رہے ہیں تو لوگوں سے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ لوگوں کی امید میں وابستہ ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو انسان سمجھیں کھلاڑی بھی انسان ہوتے ہیں ہار اور جیت ایک بات یاد رکھیں یہ جو کھیل ہے نا اس میں ہار اور جیت یہ ضروری ہے یہ لازم ہے یعنی کہ ایک پلیئر جو ہے وہ جیتے گا ایک ٹیم جیتے گی دوسری ٹیم جو ہے وہ ہارے گی لیکن ہمارے ہاں مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مقصد مطلب یہ ہے کہ شعور جو ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی اپنا جو ہے وہ کانسلنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک مثال کے طور پر ایک جنرلسٹ کھڑا ہے وہ ایک ریپورٹنگ کر رہا ہے کسی بھی جگہ کسی بھی سپورٹ پر جو ہے وہ ریپورٹنگ کر رہا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اس پارٹی کی ریپورٹنگ کر رہا ہے بھائی جنرلسٹ تو نیوٹرل ہوتا ہے ایک جگہ نے دوسری جگہ جا کے کھڑا ہوگا دوسری کا ایونٹ کور کرے گا وہ اس کی ریپورٹنگ کرے گا لیکن ہمارے ہاں ہر اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے مزاج کے مطابق سننا چاہتا ہے یہی ہم اپنی اپنا چو کیریئر ہے اس کو خراب کرے گا جو اس کھیل کو کھیل سمجھیں کھیل میں اس سوچ کو مت سوچیں کہ ایک بندہ اگر نہیں پرفارمس کر سکتا تو اس کا مطابق ہے کہ وہ کپتانی کے لائک نہیں ہے یا وہ کام وہ جو ہے وہ کرکٹ کے لیے انفٹ ہے دوبارہ لاہور کلندر کی بات کریں گے یہ جو تفصیل تھی یہ تو میں نے آپ کو بتا دی لاہور کلندر کی کچھ آج کل جو صورتحال ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ مشکل میں ہے لاہور کلندر میں آپ کو پتا ہے کہ شاہین افریدی اپنی کوشش تو جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے طور پر وہ کام کر رہے ہیں اپنے جو کپتانی کے فرائز ہیں وہ سرانجام دے رہے ہیں لیکن کچھ حالات بہتر نہیں ہیں مانتے ہیں کہ کچھ پرفارمس جو ہے کافی نیچے جا رہی ہے اس وقت جو پوائنٹس کے اگر بات کریں تو لاہور کلندر کے سب سے کم پوائنٹس ہیں مسلسل جو ہے وہ شکست سے شکست جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن ایسا کیونکہ کھیل میں ہوتا ہے اب آپ یہ کہے کہ سارے میچز لاہور کلندر جیت جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے باقی جو ٹیمز کے جو فلیئر ہے بھائی وہ بھی کھیلنے آئے انہوں نے بھی کھیلنا ہے ایسی بات نہیں ہے اب اس وقت جو رفتار میں چل رہی ہے وہ کوئٹا گلیڈی ایٹرز ہیں ملتان سلطان ہیں اور فائنل بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئٹا گلیڈی ایٹرز اور ملتان سلطان کے درمیان ہی ہوگا ابھی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملتان اور لاہور میں میچز کھلے جا رہے ہیں اور آئندہ ہفتے سے میچز جو ہیں وہ کراچی میں شروع ہوں گے بلکہ اور آخری میچ بھی کراچی میں ہی کھلا جائے گا بڑا دھچکہ کیا لگا ہے لاہور کلندر کو یہ بہت اہم ہے کیونکہ ویڈیو جب آپ دیکھا کریں تو آخر تک دیکھا کریں کیونکہ خبریں پی ایسل کے حوالے سے میں کافی اہم آپ کے ساتھ ش کرنی ہوتی ہے حارس راؤف جو ہیں ان کا بڑا انہیں کل انجری ہوئی ہے انجری میں ان کے جو کنتے کو چوٹ آئی ہے سٹسکن ہو چکا ہے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ وہ تین سے چار ہفتے تک نہیں کھیل سکتے ہیں تین سے چار ہفتے جو ہیں وہ میچز نہیں کھیل سکتے ہیں اور اب انہیں جو ہے وہ ریسٹ کرنا ہوگا اور ان کی جگہ جو سپلیمنٹری پلیئرز ہیں جس میں طیعہ باباس ہیں وہ بھی اچھے بولر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں لاہور کلندر کو جو ہے انہیں موقع ملنا دینا چاہیے کیونکہ ان کی جگہ جو ہے وہ اچھا پرفارم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور سپلیمنٹری جو پلیئرز کیونکہ رکھے اس لیے جاتے ہیں ساتھ پینگ کو اسکارڈ جب بنایا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہارس روف جو ہے کیونکہ وہ حسن علی کا جو بیٹسمن ہے کراچی کنگز کے حسن علی ان کا جو کیچ لیتے ہوئے گرے ہیں اور وہ زخمی ہوئے ہیں انجری آئی ہے انہیں ڈاکٹرز جو ہیں انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ تین سے چار ہ دفتے آپ میچز نہیں کھیل سکتے ہیں اور اس حوالے سے اب جو سپلیمنٹری پلیئرز ہیں ان کو شامل جو ہے وہ کرنا ہوگا اور اس حوالے سے آہ شاہین افریدی جو کہ کپتان ہے لاہور کلندر کے انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آہ بھی آہ حریس روف جو ہے ان کو ریسٹ کا مشورہ دیا ہے اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد سے اتیاب ہوں اور دوبارہ جو ہے وہ کھیل سکیں کرکٹ کو اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کلندر کو بڑا ٹف آہ جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا اور اب لاہور کلندر کو کم بیک کرنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ تنقید جو لوگ کر رہے ہیں تنقید کو چھوڑیں دعا کریں کہ لاہور کلندر جو ہے واپس آئے کیونکہ لاہور کلندر کی دیکھیں پی ایس بات کرم کریں تو کوئٹا گلیڈیٹرز ہو ملتان سلطان ہو اسلامباز یونائٹڈ ہو پشاور ظلمی ہو کراچی کنگز ہو یا لاہور کلندر ہو یہ سب ٹیمیں ہماری اپنی ہیں جیت جس مرضی ٹیم کی ہو جیت پاکستان ہوتا یہ ہے کہ لاہور کلندر سے کچھ زیادہ توقعات کیوں ہیں آخر لاہور کلندر کی ٹیم سے ہی کیوں توقعات ہیں تو اس کی توقعات کے پیچھے جو کارنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لاہور کلندر میں مسئلہ یہ ہے لوگ زیادہ اس لیے بھی پسند کرتے ہیں جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں بہت سارے لوگ ہزاروں میں نہیں تو بلکہ لاکھوں میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور جو کرکٹ کھیلنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی امید باستہ اس لیے بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لاہور کلندر جو ہے وہ زیادہ میچے جیتے زیادہ آگے رہے کیونکہ لاہور کلندر کا جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے یہ بہت آلہ قسم کا پروگرام ہے اور اس پروگرام سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں اگر ہم یہاں پر بات کریں تو طیب آباس کی بھی سیلیکشن اسی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے ہی ہوئی ہے جو نیا پلیئر لاہور کلندر میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے جو جھنگ کے نواحی علاقے سے اس کا تعلق ہے تو ایسے ہی مطلب جو لوگ ہیں انہیں شامل کیا جاتا ہے تو لوگوں کی زیادہ امیدیں وابستہ لاہور کلندر سے اس وجہ سے بھی ہیں لاہور کلندر کو لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن دیکھیں جائز تنقید ضرور کریں لیکن غلط زبان کا استعمال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بابا رازم کے لیے جو ہے وہ غلط زبان استعمال کی اس شخص نے اسے شرم آرہی چاہیے اسے سوچنا چاہیے کہ یار کھیل کو کھیل سمجھیں کھیل کو مطلب مطلب اس لیول پہ لے کے جائیں کہ کھیل کو اپنی زد اور انا مت بنائیں تو بہرحال یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پہلے نمبر پر جو پہلی ٹیم ہے وہ چل رہی ہے یہاں پر ملتان سلطان ملتان سلطان کے بعد کوئٹا گلیڈی ایٹرز ہے تو یہ جو ہے اس کے بعد کراچی کنگز پشاور ظلمی بہرحال اسلامباد یونائٹڈ ہے تو یہ جو فائنل میچ لگ رہا ہے وہ تو مجھے جو ہے وہ ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے درمیان ہی لگتا ہے بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کی جائے گا مجھے فی الوقت اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ